السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ لوگوں کو سورہ مزمل پڑھنے کے پانچ خاص فائدے بتانے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں وہ بھی سورہ مزمل پڑھنے کے چھوڑے یہ ڈھوگی باباؤں کے بتائی ہوئے وظائف جو ہر روز آپ کو نیا چکر دیتے ہیں پرانے باق کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجئے سورہ مزمل کے یہ فوائد میں خود پڑھ کر حیران ہو گیا آپ سب کر حیران ہو جائے گے ویسے تو بے شمار فوائد ہے لیکن پانچ خاص فائدے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں چلیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں نمبر ایک پر امام فضل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس سورت کو سورہ مزمل کو مسلسل پڑھے گا وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہے گا کوئی مصیبت اس کے قریب نہ آئے گی دین اور دنیا کی آفات سے وہ محفوظ رہے گا بادشاہوں اور بزرگوں کی نظر میں وہ انسان محبوب ہو جائے گا کتنے فوائد ہیں جو مسلسل سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا نمبر دو جو دن کے وقت یا رات کے وقت ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو گواہ رہنا میں نے اس اپنے بندے کو بخش دیا ہے اور میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیا ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے اور میں نے اس اپنے بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے سبحان اللہ نمبر تین جو شخص اس صورت کو پڑھے گا یا اپنے پاس رکھے گا اس کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی اس پر کوئی مصیبت ناصل نہیں ہوگی لوگوں اور بارگاہی الہی میں وہ انسان عزت پائے گا جو وہ سورہ مزمل پڑھے یا اسے اپنے پاس رکھے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت پائے گا اور لوگوں میں بھی وہ شخص عزت پائے گا یعنی لوگوں میں وہ عزت پائے گا اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ کی بارگاہ سے بھی وہ عزت پائے گا نمبر چار سورہ مزمل پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اور تمام بلاؤں سے امن بے رہے گا اب یہ جادو جو ہے نا یہ ہر دوسرے شخص پر سوار ہے ہر دوسرا شخص یہ کہتا کہ میرے اوپر کس نے جادو کر دیا ہے اب قرآن سے اس کا علاج سنی ہے جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے اس پر نہ تو زہر اثر کرتا ہے اور نہ ہن اس پر جادو اثر کرتا ہے چاہے جیسا مرضی جادو ہو جادو اس پر اثر نہیں کرے گا اور فرمایا کہ وہ تمام بلاؤں سے امن میں رہے گا ہر قسم کی بلاؤں سے وہ امن میں رہے گا اور اب ایک وظیفہ بھی سن لیجئے اب ایک عمل بھی سن لیجئے یہ میہ بیوی کا جھگڑا ہے جو ہے نا ہر دوسرے گھر میں پایا جاتا ہے ہر دوسری عورت کا ہر دوسرے مرد کا یہ شکوا ہوتا ہے کہ ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے ہماری آپس میں جھگڑے اور فساد رہتے ہیں تقرار رہتا ہے تو ایک بہت بہترین عمل ہے اور اسی چکر میں یعنی شور کی تھوڑی سی بے رخی ہوئی اور عورت جو ہے وہ کسی بابا کے چکر میں پڑھ دئی اور جس کی وجہ سے اس کی عزت بھی جو ہے وہ دعو پر لگ جاتی اس کا مال بھی دعو پر لگ جاتا ہے اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں اگر میہ بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو تو سورہ مزمبل اکیس بار پڑھ کر کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے کھلائیں انشاءاللہ عز ودل میہ بیوی میں محبت و انفت پیدا ہوگی یہ مجرب وظیفہ ہے یہ مجرب ہے آزمودہ ہے آپ اسے آزمائیں اگر میہ بیوی میں جھگڑا ہے تو آپ کسی کھانے کی چیز پر اکیس مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ اور اکیس مرتبہ سورہ مزمبل کی تلاوت کر کے اس کھانے کی چیز پر دم کریں اور وہ کھانے کی چیز میہ بیوی دونوں کھالیں تو انشاءاللہ عز ودل اس کی برکت سے میہ بیوی میں محبت و انفت پیدا ہوگی جھگڑے و فساد لڑائی ختم ہو جائے گی آپس میں جو ہے وہ محبت پیدا ہو جائے گی بہت زنوں کہتے ہیں کہ اجازت چاہیے اجازت چاہیے بھائی اجازت ہے جو مرضی کرے لیکن ہاں پورے یقین کے ساتھ کرے گا یقین کے ساتھ کرے گا تب ہی عمل جو ہے وہ اس پر اثر کرے گا ورنہ نہیں یقین جو ہے یہ ضروری ہے مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اللہ کرے کہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور ہم ان دو نمبر لوگوں سے بچیں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنایں السلام علیکم ورحمت اللہ